ناظرین اگواہی ٹیلی ویجن ان کو ہم سن پائیں اور میں آپ کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں خداون آپ کو طویل عمر بخش کر اپنی بادشاہی کی وسط کے لیے استعمال اور خرچ کریں اور آپ خدا کے کلام کی گہرائیوں کو روح القدس کی تحریک سے ماپنے اور جانچنے والے ٹھہریں آپ کی خدمت میں بریکس سے پیش تر میں یہ بتا رہا تھا کہ جب کوئی ہماری امید کی وجہ پوچھے تو ہم جواب دے لیکن اب جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جواب دے تو کیسے دے یہ تو وہ بڑی اہم ترین بات ہے دیکھئے میں نے آپ کی خدمت میں مقدس پترس رسول کا پہلا عام خط اور اس کا تین بابر اس کی پندرہ آیت آپ کے سامنے رکھی تھی اور اس حیث میں پترس رسول مقدسین کو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے تو تم جواب دینے کے لیے مستعید رہو تیار رہو اور اگلی بات جو وہ کرتے ہیں وہ یہ کہ جواب دینے کے لیے تم تیار رہو لیکن جواب دینے کا تمہارا انداز یہ ہو کہ اس میں حلیمی نظر آئے فروتنی انکساری آجزی اور خوف خدا خدا کے خوف کو محسوس کرتے ہوئے آجزی انکساری حلیمی اور فروتنی سے جواب دیں دیکھئے اگر کوئی شخص آپ سے مسیحی ایمان کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے ایسی الٹی بات کرتا ہے کہ آپ کا پارا چڑ جاتا ہے آپ کے سکروڈ ہی لے ہو جاتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں میں اب کروں تو اس کا کیا کروں نہیں نہیں آپ کچھ نہیں کرنا آپ نے کچھ نہیں کرنا یہ جو کچھ ہے نا میں کروں تو کیا کروں اس کو مسلوب کر دیں گلیٹیوں دو کی بیس کا اطلاق اپنی زندگی پر کریں جہاں پولوس کہتا ہے میں مسیح کی خاطر مسیح کے ساتھ مسلوب ہو گیا اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے ایک دفعہ میرے استاد مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس طرح کا کوئی شخص اگر آپ سے آپ کی امید کی وجہ پوچھے کوئی سوال پوچھے اور اگر آپ جواب دیں اور اس بندے کا سوال اتنا الٹا ہو کہ آپ کا دماغ گھوم جائے تو انہوں نے کہا گسے میں کام نہیں کرنا حلیمی اور فروتنی سے اور انہوں نے کہا کہ فرض کریں خواتین کی مثال دی انہوں نے فرض کریں بہن جی آپ بوری بزار جاتی ہیں یا جمعہ بزار چلے جاتے ہیں یا اتوار بزار جو کوئی بھی آپ کے قریب ہے اور اگر آپ بزار میں جاتے ہیں آپ اپنے حساب میں سیدھے جا رہے ہیں ادھر ادھر چیزیں دیکھ رہے ہیں کیا لوں کیا چھوڑوں جی کردہ ہے سب کچھ لیلہمہ ہے نا بہن جی خیر یہ آپ کی بات نہیں کرتا میں دوسری بہن کی بات کر رہا ہوں لیکن کیا ہوتا ہے آپ سیدھے جا رہے ہیں اور چیزیں دیکھ رہے ہیں اور ایک دم اچانک کسی مرد کا کندہ آپ کے کندے کے ساتھ لگتا ہے اتنے تیز کہ آپ کو پہنونا شروع ہو گئی کسی مرد کا کندہ آپ کو لگا اور آپ نے جب مڑ کے دیکھا مرد ہے تو آپ کے جی میں آیا اتاروں اور اس کے سر پر ایک بال نہ چھوڑوں لیکن جب آپ نے دیکھا اس کی طرف دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ وہ شخص جب چلتا ہے تو ایسے کر کے چلتا ہے تو آپ کو پتا چل گیا کہ اس آدمی کی آنکھیں نہیں ہیں اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے ہون دسو جوتی دوبارہ پاؤ گے یا ہونوی تول گے مارو گے انہوں میں تو سوچتا ہوں کہ جب آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بندہ اندہ ہے اس نے جان بوجھ کر مجھے کندہ نہیں مارا اس کے اندے پن کو جب آپ دیکھیں گے میں سوچتا ہوں آپ کو ترس آئے گا اور خدا کا شکر ادا کریں گی میری بہن کہ شکر ہے کہ خدا نے مجھے دو آنکھیں دی میرا جی کرتا ہے آپ کو بہت ساری باتیں متاؤں آپ اس شخص پر ترس کھائیں گی آپ اس کو ماریں گی نہیں میں فیس بک پر کبھی کبھی ہوتا ہوں ویسے تو میرا ایک دوست ہے جو فیس بک کو اپلوڈ کرتا رہتا ہے ایک چھوٹی سی مووی تھی دو بچوں کی اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا مست وچ تو میں نے کلک کیا تو وہاں پر ایک بچہ تھا بڑا خوبصورت بچہ بہت خوبصورت لیکن اس کے کپڑے پھٹے ہوئے اس کی جوتی پھٹی ہوئی اس کی جوتی کے آگے سے یعنی گویا یوں اوپر کا حصہ اوپر نیچے کا نیچے دونوں جوتیوں کا یہی حال یہ باہر کے کسی ملک کی بات ہے پھٹے ہوئے جوتے اس نے پہنے ہوئے جاگرز تھے لیکن پھٹے ہوئے تھے نیچے سے تلوہ ایک طرف اوپر والا حصہ ایک طرف ساکس اس نے پہنی ہوئی تھی کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے اور پھر وہ درخت کے نیچے کبھی وہاں کبھی وہاں جا کر بیٹھتا لوگوں کے کپڑے دیکھتا لوگوں کے جوتے دیکھتا اور وہ اپنے جوتے دیکھتا اپنے کپڑے دیکھتا اور وہ کہتا میں نے کیا پہنے ہوا ہے اور ایک دفعہ کیا ہوا ایک بینچ تھا لکڑی کا بنا ہوا اس بینچ کے اوپر ایک بچا بیٹھا ہوا اس نے دیکھا اتنا پیارا بچا بڑا تھا اسی کا حمومر تھا لیکن اتنا پیارا خوبصورت تھا اس کے بال بڑے خوبصورت بنے ہوئے تھے اس نے شاٹ بہت پیاری شیٹ پہنی ہوئی تھی اس نے شاٹ بھی بہت پیاری پہنی ہوئی تھی جاگرز این ساکس بہت پیارے پہنے ہوئے تھے اور وہ اس بینچ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور اس دوران کیا ہوتا ہے جب وہ اس بینچ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا تو ادھر دوسری طرف وہ جس بچے کے جھوتے پھٹے ہوئے تھے وہ اس کو آ کر دیکھتا ہے سر سے پاؤں تک اور دیکھتا ہے اس کے بال کتنے پیارے ہیں فیس کتنا چمکتا ہے اس کی شیٹ کتنی اچھی ہے اس کی شوٹ کتنی اچھی ہے شوز کتنے پیارے ہیں اور پھر اس کے بعد چلا گیا مو لٹکائے ہوئے ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے ایک خاتون ایک وہ بچوں کی جس پر چھوٹے بچوں کو بٹھاتے ہیں گاڑی وہ گاڑی لے کر آئی اور ایک خاتون وہ گاڑی لے کر آتی ہے اور اس بینچ کے پاس آکر کھڑی کرتی ہے اور وہ بچہ جو انتہائی خوبصورت تھا جس کی شیٹ کپڑے بہت ایک نمبر تھے اس کی ٹانگیں نہیں تھی اور ماں نے اس بچے کو اٹھا کر اس چیئر پر بٹھایا آپ دیکھتے ہیں وہ اپنی ماں کے سہارے ویل چیئر پر اپنے گھر گیا پھٹے ہوئے جوتوں والا بچہ ایسے ہی اچھی بلی اپنی ٹانگوں پر چل کر اپنے گھر گیا لہٰذا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے آپ دوسروں کی اچھی چیزوں کو دیکھ کر آپ کے پاس جو اچھا ہے یا جو نہیں ہے اس پر آپ مایوس نہ ہو تو میں کہہ کیا رہا ہوں یہی اہم ترین بات کہ جب آپ جواب دیں کسی کو تو رسول کہتا ہے اس میں حلیمی ہو اس میں فروتنی ہو تیش میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انتہائی تحمل کے ساتھ کیونکہ آپ کا اخلاق ایک انجیل ہے آپ کی سمائل ایک انجیل ہے آپ کسی کو جب بہتر انداز سے جواب دیتے ہیں یہ بھی تو ایک انجیل ہے نا آپ اپنی زندگی سے کسی دوسرے کو ایک خاص سبق دیتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص خداوند یسو مسیح کے پاس آ جائے میرے بھائی اور میری بہین اگر آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ دوسروں کو گواہی دیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ جواب دیتے وقت تیش میں آ جاتے ہیں تو آج موقع ہے کہ خداوند کے حضور جھک جائیں کیونکہ میں آپ کے لئے دعا کرنے کو ہوں اگر آپ غصہ ورہیں اور آپ ایک دم تیش میں آ جاتے ہیں آپ کا پارہ ہائی ہو جاتا ہے آپ کا بی پی خوب اوپر چلا جاتا ہے تو پھر آئیے دعا کریں میں آپ کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں آسمانی باپ آج تیرے مقدس کلام کے مطابق ہم نے اس بات کو دیکھا ہے کہ زندگی کے اس سفر میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ہم ٹینشن اور پریشانی سے دوچار ہو جاتے ہیں ہم تیری حضوری میں منت کرتے ہیں اپنے پویتر نام کی خاطر ہماری زندگی میں گہرا کام کر اے خدا تاکہ ہم تیرے جلال اور تیری بزرگی کے لئے استعمال ہونے والے ہوں اور تیرا نام ہماری زندگی سے جلال اور عزت پاتا رہے اے خداوند میں اس بھائی اور بھین کو تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں چاہتا ہوں تُو ان کی زندگی میں کام کر ان کو بدل نئی زندگی دے حلیمی اور فروتنی انعائد فرما اور ممکن کر کے تیرا جلال ان کی زندگی سے کسرت سے ظاہر ہوتا رہے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں ہمیں حلیمی اور فروتنی کی روح بخش خداوند یسو مسیح کے نام سے آمین خداوند آپ کو برکت دے آپ کو اپنے جلال کے لئے استعمال کرے اور خدا کرے کہ تاریخ گوشوں میں آپ مسیح کے گواہ بن کر اس کو سربلند کرنے والے ہوں دیکھتے رہے یہ پروگرام چراغیرہ صرف گواہی ٹیلی ویجن پر موسیقی 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 موسیقی